چار قسم کے جو دنیا میں نشے پائے جاتے ہیں ان چاروں سے بچ جائیں یعنی جو کیمیکلز بطور نشہ استعمال ہوتے ہیں وہ چار قسم کے ہیں ایک ہے سینٹر نروس سسٹم کے اسٹیملنٹس جو کہ ہمارے دماغ کو اوپر اٹھا دیتے ہیں گیم اٹھا دیتے ہیں اور اس میں سب سے جو کومن نشہ ہے جو بیس کپ چائے یا چالیس کپ چائے یا کافی لوگ پیتے ہیں اس کے اندر کیفین ہوتی ہے اور پھر ریٹلین اور پھر آئیس اور پھر اس کے بعد کوکین تو یہ اس کی لائن ہے پی ایچ ڈی کی لائن اور یہ سینٹر نروس سسٹم سٹیملنٹس ہے ایک ہوتے ہیں سینٹر نروس سسٹم سپریسنٹس یعنی ہمارے ذہن کو دماغ کو سلو کرنے والے اس میں یہ ٹرینکلائزر جو بنزو ڈائزپینز کے نام سے مارکیٹ میں ملتے ہیں یہ سارے شامل ہیں اور الکوہل شامل ہے اور ایک ہوتے ہیں مائنڈ بینڈرز مائنڈ بینڈرز کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک نئی دنیا میں پچھا دینا حقیقی دنیا سے آپ کو ایک غیر حقیقی دنیا میں پچھا دینا جیسے چرس یا الیس ڈی یا ایکسٹیسی یا اس طرح کی سب چیزیں جو کہ وہ اس طرح کی چیزیں اور ماری جوانہ بھی اس میں شامل ہے اور چوتھی چیزیں جنہیں نارکوٹکس کہا جاتا ہے جنہیں پین کلر کہا جاتا ہے عام طور پر پین کلر سے مراد یہ ہے کہ وہ عذیت کو ختم کریں اور جسمانی درد کو ختم کریں یہ بڑے سخت قسم کے نشے ہیں اور لوگ ان کی کم بھی نیشن کبھی آلو گوشت پکا لیے کبھی خالی دال پکا لیے کبھی گو بھی گوشت کبھی کچھ نہ کچھ اس طریقے سے جو کرتے رہتے ہیں تو اس سے گڑھ بڑھ ہوتی ہے لیکن ایک نشے سے جو کوئی شروع ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ دوسرا یا تیسرا نشہ بھی اپناتا ہے بعض اوقات وہ نہیں بھی اپناتا سٹرگل کرتا رہتا ہے اور پہچانتا ہے اپنے آپ کو کہ مجھے الٹی میٹلی سے نقصان پہنچ رہے اڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے جسم میں اس سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بھی نہیں رہی یعنی جس کے لیے آپ نے اتنے پپڑ بھیلے اور آپ نے عرصہ دراز تک نشہ بشہ کیا اب وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے جانے والی ہے چیز اور ہم پھر بھی نہیں سمجھ رہے کہ ہم اس کو جانے بھی نہیں دیتے جو ہماری زندگی کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہے موسیقی